ہیلو دوستو نمسکار میں آپ کے ساتھ وکاس نین وکاسر اوفیسیل یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا ہر دکھ سواگت ہے دوستو آج دیس کا عام بجٹ جاری ہوا تھا اس میں مکھیا طور پر کیا کیا بندو تھے کیا کیا گھوشنائی کی گئی چلیے سمجھتے ہیں سب سے پہلے دوستو جو نرملا سیتا رمن ہے ویت منتری اس نے آج کا بجٹ جاری کیا تھا بجٹ کا جو کل اکار ہے وہ 49.45 لاکھ کروڑ روپے ہے چلیے اب جانتے ہیں اس بجٹ میں کیا کیا جو چیزیں ہیں وہ سستی ہوں گی جو کھیتی کا سمان ہے ہیرے کی جویلری ویدے سے آنے والی مسینے جتے چپل کپڑا چمڑے کا سمان موبائل فون اور چارجر یہ جو چیزیں ہیں دوستو اس بجٹ میں گھوشنا کی گئی ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ سستی ہو جائیں گی اس کے بعد مکہ جو روپ ہے اس میں انکم ٹیکس لیب میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں کیا گیا تھا جو پہلے تھا وہیں انکم ٹیکس لیب اب کے بار بھی رکھا گیا ہے دو ہزار بائیس تیس میں پھائیو جی جو سرویس ہے دوستو وہ شروع ہو جائے گی اور پرائیویٹ کمپنیوں دوارہ اس کی شروعات کی جائے گی تو مکہ طور پر یہ گھوشنا کی گئی ہے اس کے علاوہ آر بی آئی جو ہے یعنی ریجرو بینک آف انڈیا وہ نئی ڈیجیٹل کرنسی جو لونچ ہے وہ کرے گا ای پوسپورٹ سویدہ لونچ کی جائے گی دو ہزار بائیس تیس میں چپ والے جو پاسپورٹ ہے وہ چلن میں آ جائیں گے یعنی ابھی جو ہارڈ کوپی پاسپورٹ ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور چپ والے جو پاسپورٹ ہے وہ شروع ہو جائیں گے اس کے بعد دوستو داک گھروں میں جو ای ٹی ایم سویدہ ہے وہ شروع ہو جائے گی یہ بھی اس بجٹ کی ایک مکہ بات تھی چھاتروں کے لیے پی ایم ای ویدیا یوجنا لاغو کی جائے گی ایک کلاس ایک چینل کی جگہ بارہ سے دو سو چینل بنائے جائیں گے یعنی ویدیارتیوں کو اون لائن پڑھانے پر اس بجٹ میں فوکس کیا گیا ہے اور اس کے لیے دو سو نئے جو چینل ہے وہ بچوں کے لیے بنائے جائیں گے اور کس سکیم کے تحت یہ بنائے جائیں گے پی ایم ای ویدیا کرپٹو کرنسی سے آمدنی پر تیس پر تیسٹ ٹیکس لگے گا یعنی دوستو جو دیجیٹل کرنسی ہے جو لونچ کی جائے گی اس پر جو آمدنی ہوگی اس پر تیس پر تیسٹ جو ٹیکس ہے اس کا پراؤدھان کیا گیا ہے اس کے بعد دوستو اگلے تین سال میں چیار سو وندے بھارت ٹرین بنے گی یہ بھی اس بجٹ کے بڑی خاص بات ہے جو این ایچ ہے یعنی نیشنل ہائیوی ہے ان پر بیس ہزار کروڑ روپے خرج کیے جائیں گے اس کے علاوہ دوستو سو پی ایم گتی سکتی کارگو ٹرمینل بھی بنائے جائیں گے اس کے علاوہ کسانوں کو ایم ایس پی کے تحت دو پوائنٹ سات لاکھ کروڑ روپے دیے جائیں گے یعنی دو کروڑ سکتر لاکھ کروڑ روپے ایم ایس پی کو دیے جائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسانوں سے ایم ایس پی پر ہی ان کی جو فصل ہے اس کی خریداری کی جائے گی اگلے سال تک دو لاکھ انگن باری کا وستار کیا جائے گا اس کے علاوہ ایک بڑی گوشنا دوستو یہ بھی کی گئی دیش میں دو ہزار بائیس تیس میں اسی لاکھ گھروں کا نرمان کیا جائے گا اسی لاکھ گھر پورے ہو جائیں گے اس کے علاوہ گنگا کنارے اورگینک کھٹی کو بڑھاوا دیا جائے گا تو دوستو آج نرملا سیتا رمن نے جو ہمارے دیش کی وطمنتری ہے اس نے دیش کا عام بجٹ پیس کیا تھا جس میں مکھے طور پر یہ جو گھوشنائے ہیں وہ کی گئی تھی امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ایسی ہی ایجوکیشنل جو ویڈیو ہے نئے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک جائے ہند جائے بھارت